سبسکرائب کروائیے مائی سمارٹ ایکسپیرینس یوٹیوب چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے سب سے لیٹس ٹیکنالوجیز ریلیٹڈ ویڈیوز دیکھنے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہیلو فرینڈز آپ لوگ خیلیہ سنگے اور آپ دیکھ رہے ہیں مائی سمارٹ ایکسپیرینس یوٹیوب چینل میں ہوں آپ کا ہوسٹ رسن اور آج جو میں آپ کو بتانے والا ہوں وہ بھی پاور سپلائی کے حوالے سے جو ویڈیو ہے آج اور آج کی جو ویڈیو کارڈ پاور سپلائی کے حوالے سے ہے کارڈ پاور سپلائی یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میرے پاس ایک پاور سپلائی ہے یہ دیکھیں یہاں کارڈ لگاوا ہے پورا اس میں کوئی وائر نہیں ہے کوئی آؤٹپٹ نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ایک چھوٹے فین لگاوا ہے بہت ہائی سپیڈ فین ہے یہ پاور کارڈ یہاں فکس ہوتی ہے اور یہ کارڈ پاور سپلائی کلاتی ہے ایسی بہت ساری مارکٹ میں آویلیبلز ہوتی ہیں کارڈ پاور سپلائیز جو کمپیوٹر سروروں میں سے نکلتی ہیں اور یہاں پہ جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ یہاں پہ ایک پوائنٹ یہ دیا ہوا ہے یہاں پہ ایک پوائنٹ یہ دیا ہوا ہے اور یہ یہاں پہ جو ہے تقریبا 5-6 پوائنٹ یہاں پہ دیئے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی ایمپئر کی پاور سپلائی ہے یعنی کہ اس کے اوپر آپ جائے 1100 وارٹ کی پاور سپلائی ہے یہ اور اس پہ آپ جو لوڈ ڈال سکتے ہیں یہاں پہ ہم آپ کو دکھا دوں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کانفیگریشن یہ ہے آؤٹپٹ 12 وولٹ اور 89.6 ایمپئر اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر آؤٹپٹ میں میکسیم آؤٹپٹ ہے اس کی جائے 1100 وارٹ اور آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ 100 وارٹ سے 220 وارٹ 240 وارٹ تک یہ جو ہے لیتا ہے انپوٹ اور آؤٹپٹ اس کی جو ہے 12 وارٹ اور 69 ایمپئر تقریباً اس کے ہیں یعنی کہ آپ اسے چھوٹی بھی چیز چلا سکتے ہیں جیسے اس پہ لوڈ ڈالتے جائیں گے یعنی کہ زیادہ کوئی ایسے لیکٹرونک ایکپمنٹ ہوتا ہے جو زیادہ ایمپئر پہ رن کرتا ہے تو وہ یہ پاور سپلائی برداشت کر سکے گی اس کو اگر آپ اس کے اوپر بہت زیادہ لوڈ کا اس کے پر کوئی چیز چلا رہے ہیں یا بہت زیادہ ایمپئر کی کوئی چیز چلا رہے ہیں آپ تو یہ تقریباً تمام لوڈ آپ کا یہ جو ہے یہ پاور سپلائی برداشت کرے گی اس کو میں نے پورا کھول کے دیکھا ہے تو یہاں پہ کافی اس کے اندر ہیوی ٹرانسسٹر لگے میں اور ہیٹسنگ لگی بھی ہے اور کیپیسٹر لگے میں اور ریسٹنس لگی بھی ہے اور کافی ڈائیوڈز وغیرہ لگی میں کیپیسٹر کوائل وغیرہ لگی ٹرانسفارمر لگا ہے چھوٹا سا اور کافی کمپوننٹ اس کے اندر لگے میں ہیں جو الیکٹرونک کمپوننٹ ہوتے ہیں اور کافی ہائی کالیٹی کے کمپوننٹ لگے میں ہیں اور سکسٹی نائن ایمپئر کی پاور سپلائی آپ اس پر ہر چیز چلا سکتے ہیں سکسٹی نائن ایمپئر تک کا لوڈ برداشت کر سکے گی پاور سپلائی یعنی اس کے اوپر بہت سا چیز چلا سکتے ہیں پیلٹیر وغیرہ بھی آپ اس کے اوپر چلا سکتے ہیں پیلٹیر بہت اچھا برد کرے گا چھے سات پیلٹیر آرام سے اس کے اوپر چلیں گے ون ٹو سیون ون فائف کے پیلٹیر جو ہیں وہ آرام سے چلیں گے اس کے اوپر اور یہ لیکن اس میں آپ کو میں ایک اور چیز بتاتا چلوں بہت امپورٹنٹ ہے وہ میری نظر میں امپورٹنٹ ہے اگر آپ کے کسی سکون والی جگہ پر یا کمرے میں چلا رہے ہیں اس کو اس کی پاور سپلائی کو تو اس پاور سپلائی کی جب آپ اس کو آن کرتے ہیں اس پاور سپلائی کو تو اس میں کافی سپیڈ ہے اس چھوٹے والے فین کی بہت زیادہ سپیڈ ہے اور یہ بہت جو ہے نوائس نکالتا ہے اس کے ڈی بی نوائس کافی ہے اس فین کی تو پریویس ویڈیو میں جیسے میں نے دسکس کیا تھا دو تین پاور سپلائی کے حوالے سے ان کے اندر بلکل بھی آواز نہیں ہے فین کے اندر کافی سلو چلتے ہیں فین اور اس کی ہیٹ بھی باہر نکالتے رہتے ہیں لیکن یہ پاور سپلائی جو ہے مجھے ویسے تو بہت زبردرس پاور سپلائی ہے ایم پئر کے حساب سے کافی اچھی پاور سپلائی کافی اچھے کمپوننٹ لگے ہیں لیکن یہ فین کی وجہ سے جو ہے نا یہ پاور سپلائی آپ کسی کمرے میں رن نہیں کر سکتے ہیں ہاں آؤٹڈور کسی باہر سائٹ پہ آپ اس کو لگا سکتے ہیں شور جہاں پہ آپ کو شور نہ آ سکے کمرے کے اندر وہاں لگا سکتے ہیں تو یہ میں نے پاور سپلائی سے جو ہے کوئی آواز یعنی آپ کو پتہ نہیں چل رہی ہوتی جب یہ پاور سپلائی چل رہی ہوتی باہر کی کمرے سے باہر کی آواز آپ کو پتہ نہیں چل رہی ہوتی کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے اور یہ پاور سپلائی کا اس کے شور کافی زیادہ ہے ابھی میں آپ کو سٹارٹ کر کے دکھاتا ہوں اور اس کی آوٹپٹ آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ اس کی آوٹپٹ کس طریقے سے فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں ان تمام کنیکٹرز میں سے جو کہ کیونکہ اس کے اندر وائٹ دیا نہیں ہے آپ دیکھ چکے ہیں آپ کے دیکھ رہے ہوں گے آپ اس کے اندر وائٹ نہیں صرف آپ کو دھون کے یا تو اس کے اوپر سولڈرنگ کرنی ہوگی آپ کو اور یا اس کو اوپر بہت چھوٹی سی چمٹی آتی ہے باریک سی جو تار کو پکڑنے والی ہوتی ہے اس کو بہت چھوٹی سی وہ بھی میں آپ کو کسی ویڈیو میں آپ کو دکھا دوں گا لیکن بہت چھوٹی سی وہ اس کے اوپر آپ اٹیچ کر کے آپ اس کی پاور جو ہے لے سکتے ہیں تار کے ذریعے سے چلیں میں اس کو جو ہے سٹارٹ کر کے دکھاتا ہوں آپ کو چلیں شروع کرتے ہیں اس کو سٹارٹ کر کے دکھاتے ہیں اور اس کا کیا پرفارمنس ہے سب سے پہلے تو میں آپ کو اس کو جو ہے سٹارٹ کروں گا اور آپ ابھی دیکھئے گا کہ اس کی وائس اتنی ہوگی کہ بندہ پریشان ہو جائے گا کہ یار اس کی وائس کا کیا کریں اگر آپ اس کو کس چیز میں بھی بند کرتے ہیں یہ وائس کے ساتھ سے جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاور سپلائی کمرے میں آپ یوز نہیں کر سکتے آپ دیکھ لیں ہوں گے کافی آپ نے دیکھ لیا ہے کہ کافی زیادہ اس کی جو ہے وائس ہے اب میں آپ کو اس کا جو ہے چیک کر آتا ہوں کہ اس کے بولٹ کس طریقے سے فائنڈ آٹ کریں سب سے پہلے آپ کو میں بتا دوں یہ جو ہے اس وقت یہ مائنس ہے یہ مائنس ہے اور آپ یہاں سے پسٹ والا کنیکٹر چھوڑ کے سیکنڈ والے پہ آپ لگائیں گے ٹویلپ پوائنٹ ٹویلپ جو بولٹ ہیں اس وقت اس کے اندر شو ہو رہا ہیں اور یہ جو ہے یہ مائنس ہے اور یہ ایک چھوڑ کے دوسرا والا جو ہے وہ پلس ہے تو اگر آپ جس والے پہ لگاتے ہیں سیکنڈ ٹرمینل پہ جہاں پہ اگر آپ لگائیں گے تو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ الیون پوائنٹ کچھ وولٹ شو کرے گا یہ ریکھ سکتے ہیں آپ الیون پوائنٹ کچھ وولٹ شو کر رہا ہے یہاں پہ یعنی کہ تقریباً بارہ ہی وولٹ ہیں لیکن آپ اس کے اوپر لگاتے ہیں سیکنڈ والے ٹرمینل کے اوپر تک پورے آپ کو بارہ وولٹ شو کرے گا تو یہ آپ کو بارہ وولٹ شو کرے گا اور نہ آپ کو بتا دیں اس میں جو آپ کی کام کے پہلے ہی پورا آپ سمجھ لیں کہ اس کے اندر کیا چیزیں آپ کو دیکھنی پڑیں گی نوٹ کرنی ہوں گی اس کے اندر آپ کو تھوڑا میں نے اور اس کو قریب کر دیا ہے تاکہ آپ کو پتا چل سکے کہ یہ دیکھیں آپ اگر یہاں پہ لگاتے ہیں اور سیکنڈ والے ٹرمینل پہ لگاتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دیکھیں سیکنڈ والے ٹرمینل پہ میں نے لگایا تو الیون پوائنٹ کچھ وولٹ شو کر رہے ہیں یہاں پہ اور اگر آپ اسی کے اوپر یہی کنیکٹر لگاتے ہیں تو کل پور پورے آ جاتے ہیں یعنی کہ آپ کو اس میں جو کام کی پاور سپلائی ہے وہ یہ ہے یہ والا ٹرمینل ہے یعنی کہ یہ پورے اوپر آپ مائنس لگا سکتے ہیں اور اس سے ایک چھوڑ کے سیکنڈ والے کو پلس آپ یوز کریں گے ٹھیک ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے کہ اگر میں اس کے اوپر یہ لگاتا ہوں آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے سب سے لاسٹ والے ٹرمینل پہ مائنس لگایا اور سب سے رائٹ ہینڈ کارنر سائٹ پہ ایک چھوڑ کے دوسرے والے پہ لگایا تو الیون بولٹ دے رہا ہے لیکن آپ جب اس کے پر کوئی چیز چلائیں گے ان دو ٹرمینل کے اوپر تو یہ نہیں چلے گی اس کے اوپر ان ٹرمینل کے اوپر نہیں چلے گی کیونکہ آپ کو یہ والا مائنس کام نہیں کر رہا ہے جب میں نے اس کو رن کر کے دیکھا تو یہ والا مائنس کام نہیں کر رہا ہے پلس حالانکہ شو کر رہا ہے والٹیج پہ ملٹی میٹر پہ شو کر رہا ہے لیکن آپ کو یہ آؤپرٹ صحیح طریقے سے نہیں پھیکے گا بہت کم سپیڈ میں پنکہ چلے گا یا کوئی بھی چیز آپ لائٹ جلانے چاہیں گے بہت کم سپیڈ میں چلے گی لیکن آپ کو جو ہے اگر یہ والا پلس یوز کریں گے اور یہ والا آپ مائنس یوز کریں گے تو یہ جو ہے آپ کو برابر سے ولٹیج دینا شروع کر دے گا تو یہ آپ کو جو ہے برابر سے ولٹیج دے گا ابھی میں آپ کو ایک فین بھی چلا کے دکھاتا ہوں اس کے پر یہ دیکھیں یہ آپ کا کام کا ٹرمینل ہے ایک چھوٹ کے یعنی کہ ان پاور سپلائز میں جو ہے آپ کو یہ فائنڈ آؤٹ کرنا پڑے گا کہ ولٹیج ملٹی میٹر سے چیک کریں سب سے پہلے کون سا ولٹ دے رہا اگر ولٹ بھی دے رہا ہے جیسے کہ یہاں پہ آپ کو میں نے دکھا دیا کہ یہاں پہ گیارہ پوائنٹ کچھ ولٹ دے رہا ہے لیکن چیز جو ہے بہت سلو چل لی کوئی بھی چیز آپ چلاتے ہیں بہت سلو چلتی ہے اگر اس کے ان ٹرمینل کے اوپر لگاتے ہیں تو پورے ایکوریٹ ولٹیج دیتا ہے بارہ ولٹ اور ایمپیر حساب سے کاؤنٹ ہونے شروع ہو جاتے ہیں اور ایمپیر جو ہے حساب سے نکلنے شروع ہو جاتے ہیں جتنا ایمپیر کا آپ کی کوئی چیز ہوگی تو اتنے ایمپیر یہ لے گا اور جتنا ایمپیر آپ اس کے لیوٹ ڈالنا چاہیں گے ایٹی نائن ایمپیر تک برداشت کرے گا یہ پاور سپلائی تو یہاں پہ میں نے آپ کوئی چیک کرا دیا اب آپ کے کام کے ترمینل صرف یہاں پہ ایک یہ ہے اور ایک یہ والا چھوڑ کے سیکنڈ وار یہ ایک پین ہے اب آپ دیکھیں کہ یہ ایک ترمینل پہ میں نے مائنس لگا دیا یہ ریکھیں یہ اس وقت رن کر چکا ہے میں نے دوسرے ترمینل پہ لگایا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ حالا کہ 11 وولٹ شو کر رہا ہے لیکن یہاں پہ ترمینل پہ آپ لگاتے ہیں تو شو نہیں کرتا اگر جیسے یہاں پہ لگاتے ہیں تو تیز گھوم گے رکھتا ہے یہاں پہ یہاں پہ لگائیں گے یہ 11 وولٹ شو کر رہا ہے لیکن یہاں پہ چل نہیں رہا اسی طرح میں وہاں پہ لگاؤں گا یہ والا مائنس تو وہاں پہ بھی نہیں چلے گا لیکن ملٹی میٹر پہ شو کرے گا 11 پوائنٹ کچھ وولٹ شو کرے گا تو اصل آپ کے ترمینل جو فائنڈ آؤٹ آپ نے اس طرح سے کرنے کیا دے گئے یہاں پہ یہ فین بلکل کافی سپیڈ میں چلنا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو آپ کو میں نے یہاں چلا کے دکھا دیا آپ نے دیکھ لیا ہوئے بہت زیادہ اس پاور سپلائی کے شور ہے اور یہ میں نے آپ کو دکھا دیا چلا کے کس طریقے سے آپ نے اس کو کرنا ہے فائنڈ آؤٹ اس کے اندر جو آپ نے وائر کی کانفیگریشن فائنڈ آؤٹ کرنی یعنی کہ یہ کارڈ ہے کارڈ کے اوپر صرف آپ یہاں پہ سولڈرنگ بھی کر سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ سولڈرنگ بھی کر سکتے ہیں بعد ایک چمٹی بھی آتی ہے وہ آپ لگا کے اس کو یوز کر سکتے ہیں اس میں پھسا کے اور بہت اچھا ورک کرے گا یا گلو ٹپکا دے اس کے اوپ چمٹی ہے جب آپ اس کے اندر پھسا ہے تو گلو لگا دیں ایڈیسیف گلو سے تو وہ بھی کام کرے گا آپ کے برابر اچھا یہاں پہ جو ہے صرف آپ نے جو ٹرمنل یہاں پہ 11 پوائنٹ کچھ ورڈ شکر کر رہا تھا لیکن اس کے اوپر رن نہیں کر رہا تھا یہاں پہ کرے گا بہت سلو رن کرے گا لیکن یہ جو ہے یہ مائنس ہے یہ ایک چھوٹی پلس ہے تو یہ آپ کے دو ٹرمنل صرف اس میں کام کے ہیں دو آوٹپوٹ آپ کے ایک آوٹپوٹ آپ کے نکلے گی بارہ وولڈ کی فکس بارہ وولڈ نکلیں گے کافی بہت سے کیونکہ یہ جو فین ہیں بہت زیادہ سپیڈ کی فین اس کے اندر لگائے میں اگر یہ اس کے پر پورا لوڈ ڈالتے ہیں تو کافی ہیٹ اپ ہو رہی ہوتی ہے پاور سپلائی تو یہ کولنگ فین اس لیے بلٹ کیا گیا ہے انہوں نے کہ یہاں سے جو ہیٹ ریلیس کرتا رہے گا اس کے اندر سے آئی ہوپ یہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ نے اگر ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کروایا تو سبسکرائب کروا لیجئے ساتھ میں بیل کی آئیکن پر ضرور کلی کریں تاکہ نیکسٹ ویڈیو کے نوڈیفکیشن آپ کو برابر ملتے رہیں پلیز ڈونٹ فرگیٹ تو سبسکرائب آور چینل تھینکیو فر واشنگ آور ویڈیو